اسلام علیکم فرینڈز اور پاکستان آرمی دنیا کی ٹو ٹین سٹرونگیسٹ آرمیز میں سے ایک ہے اور پاک فوج کے مختلف رینک اور نشانیاں ہوتی ہیں جو یہ پوزیشن کو بیان کرتی ہیں اسے 14 اگست 1947 کو مطارف کرایا گیا جب پاکستان دنیا کے نقشے پر شایا ہوا بیسیکلی پاک آرمی کو تین حصوں میں ڈوائیڈ کیا گیا ہے جس میں کمیشنڈ آفیسرز، جونئر کمیشنڈ آفیسرز اور نون کمیشنڈ آفیسرز ہیں پاک فوج کے افسران میں جونئر کمیشنڈ آفیسرز اپنی وردی کے قدو پر اپنی رینک کا نشان پہنتے ہیں جبکہ نون کمیشنڈ آفیسرز بازو پر رینک کا نشان پہنتے ہیں پاک فوج میں سپاہی سب سے نچلا رینک ہے اور سب سے بڑا رینک فیلڈ مارشل ہے جو کہ پاکستان کی طریق میں صرف ایک شخص نے حاصل کیا ہے اور پاک فوج کی تنخواہ بی پی ایسی یعنی بیسیک پر سکیل پر ممنی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپاہی کی جس کا کوئی بھی عوضہ نہیں ہوتا اور ان کی بیسیک پر سکیل پانچ ہوتی ہے اور اس کے بعد آتے ہیں نون کمیشنڈ آفیسرز جس میں سب سے نچلا رینک لانس نیک کا ہے جو کہ سپاہی سے ترقی کر کے اوپر آتا ہے جس کی بیسیک پر سکیل چھے ہوتی ہے لانس نیک اپنے بازو پر لگے سنگل سٹریپ نشان سے معلوم ہوتے ہیں اور جب لانس نیک کو ترقی ملتی ہے تو وہ نائک بن جاتا ہے جس کی بیسیک پر سکیل ساتھ ہوتی ہے اور ان کے بازو پر ڈبل سٹریپ لگی ہوتی ہے اور اس کے بعد آتا ہے حوالدار جو ان نون کمیشنڈ آفیسرز میں سب سے اعلی رینک ہے جو کہ نائک سے ترقی کر کے بنتے ہیں یہ اپنے بازو پر لگے تھری سٹریپ سے جانے جاتے ہیں اور ان کی بیسیک پر سکیل آٹھ ہوتی ہے حوالدار کی پوسٹ کا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک حوالدار کے انڈر تین نائک ہوتے ہیں اور یاد رہے کہ ہر نائک کے پاس دس سپائی ہوتے ہیں نون کمیشنڈ آفیسرز اور دیگر رینک کے ساتھ کمپنی کوارٹر ماسٹر حوالدار کمپنی حوالدار میجر بٹالین کوارٹر ماسٹر حوالدار اور بٹالین ماسٹر میجر ان کے عردے حوالدار کے برابر ہیں لیکن انہیں سپیشل لاؤنس ملتا ہے جس کی وجہ سے ان کے عہدے حوالدار سے بڑے ہوتے ہیں اور ان نون کمیشنڈ آفیسرز کے بعد آتے ہیں جونئر کمیشنڈ آفیسرز جس کا سب سے نچلا رینک نائب صوبے دار کا ہوتا ہے جو کچھ ٹیسٹ کو کوالیفائی کر کے سینئر حوالدار سے پرموشن حاصل کرتا ہے اور اپنے کندے پر لگے ایک سٹریپ اور کراؤن سے معلوم ہوتے ہیں جن کی بیسیک پر سکیل چودہ ہوتی ہے اور جونئر کمیشنڈ آفیسرز میں سب سے بڑا رینک صوبے دار میجر کا ہوتا ہے جس کے کندے پر ایک سٹریپ اور چاند اور ستارہ لگا ہوتا ہے جس کی بیسیک پر سکیل سترہ ہوتی ہے صوبے دار میجر کے پاس کچھ خاص افرز ہوتی ہیں جیسے کہ اگر ان کی کارگردگی اچھی ہے تو وہ لیفٹینٹ یا میجر بن سکتے ہیں صوبے دار کو بٹالین کا باپ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ واحد شخص ہوتا ہے جو اپنی پوری زندگی بٹالین میں گزارتا ہے جبکہ کمیشنڈ آفیسرز ہر دو سال بعد تبدیل ہوتے ہیں لیکن صوبے دار ہمیشہ وہی رہتا ہے اور وہ ساری زندگی اپنی اسی یونٹ میں گزارتا ہے اور وہ بٹالین کی ہر چیز سے واقف ہوتا ہے اور اس کے بعد پاک آرمی کا آخری حصہ آتا ہے جسے کمیشنڈ آفیسرز کہتے ہیں اور اس میں سب سے نچلے لیول پر سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوتا ہے جس کے کندے پر کراؤن لگا ہوتا ہے جس کی بیسک پرسکیل سترہ ہوتی ہے پاک فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کو عمومن چھ ماہ میں ترقی ملتی ہے اور وہ لیفٹیننٹ بن جاتا ہے اور اس کے عدے کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کا درجہ ائر فورس میں ایک پائلٹ آفیسر کے برابر اور نیوی میں میڈ شپ مین کے برابر ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے لیفٹیننٹ جس کے شولڈر پر لگے دو کراؤن کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور اس کی بھی بیسک پرسکیل سترہ ہوتی ہے سیکنڈ لیفٹیننٹ اور لیفٹیننٹ سے اوپر ہوتا ہے کیپٹن جس کے کندوں پر تین کراؤنز لگے ہوتے ہیں لیکن کیپٹن کی تنقواب بیسک پرسکیل سترہ کے مطابق ہی ہوتی ہے آرمی میں کیپٹن کا درجہ ایر فورس کے فلائٹ آفیسر اور بیریہ کے لیفٹیننٹ کے برابر ہوتا ہے یعنی کیپٹنے کی یونٹ میں ایک کمپنی کی دیکھ بال کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے میجر رینک جو کہ کیپٹن سے اونچا رینک ہوتا ہے جس کے کندے پر چاند اور ستارے کا انسیگنیاں ہوتا ہے اور اس کی بیسک پرسکیل اٹھارہ ہوتی ہے اور عام طور پر آپریشن آفیسر کے لیے میجر کا انتخاب کیا جاتا ہے اور لیفٹیننٹ کرنل کی گیر موجودگی میں ایک میجر آرمی کو کنٹرول کر سکتا ہے کیونکہ لیفٹیننٹ کرنل میجر سے اوپر والے رینک پر ہوتا ہے جس کے کندے پر ایک راؤن اور چاند اور ستارہ لگا ہوتا ہے اور اس کی بیسک پرسکیل اٹھارہ ہوتی ہے اور یہ رینک پاک ائر فورس کے ونگ کمانڈر اور بیریہ کے کمانڈر کے برابر ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے کرنل جسے دو کرنل اور ایک چاند اور ستارے سے پہچانا جاتا ہے جس کی بیسک پرسکیل انیس ہوتی ہے اور کرنل فوج کا سینئر رینک ہوتا ہے یہ پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن اور پاک بحریہ کے کیپٹن کے برابر ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں پاک فوج کے جنرل آفیسرز کی پہلے آتا ہے برگیڈیر یہ بھی جنرل آفیسرز میں شامل ہوتا ہے ان کے کندوں پر تین کرانز اور ایک چاند اور ستارہ ہوتا ہے اور انہیں ون سٹار جنرل بھی کہا جاتا ہے برگیڈیر کا بیسک پرسکیل بیس ہوتا ہے اور ان کا رینک نیوی کے کموڈور اور ائر فورس کے ائر کموڈور کے برابر ہوتا ہے اور اسے انچے لیول پر میجر جنرل آتا ہے جس کے انڈر تین ڈویجن ہوتے ہیں اور ایک ڈویجن تین برگیڈیرز پر مشتمل ہوتا ہے میجر جنرل کو ون کروز بیٹن اور ایک کراؤن سے پہچانا جاتا ہے یہ رینک پارک فضائیہ کے ائر وائس مارشل اور نیوی کے ریئر ایڈمیرل کے برابر ہوتا ہے اور اس کی بیسک پرسکیل 21 ہوتی ہے اور اس کے اوپر ہوتا ہے لیفٹرین جنرل جو مکمل آرمی کور کو کنٹرول کتا ہے اور کارپریشن تین ڈویجنوں پر مشتمل ہوتی ہے لیکن ایک ڈویجن میں دو کور بھی ہوتے ہیں اس کے کندوں پر کروز بیٹن اور چاند اور ستارہ ہوتا ہے یہ رینک ائر فورس کے ائر مارشل اور نیوی کے وائس ایڈمیرل کے برابر ہوتا ہے اب آتا ہے پاکستان آرمی کا ہائیسٹ رینک جسے جنرل یا فور سٹار جنرل بھی کہا جاتا ہے جس کے کندے پر کروز بیٹن ایک چاند اور ستارہ اور ایک کراؤن لگا ہوتا ہے اس وقت پاکستان کے دو حاضر سروس جنرل ہیں ایک چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا اور دوسرا چیرمنٹ جوائن چیف آف آرمی سٹاف جنرل ندیم رضا یہ رینک فضائیہ کے ائر چیف مارشل اور بہریہ کے ایڈمیرل کے برابر ہوتا ہے اور آخر میں آتا ہے فیلڈ مارشل رینک یہ وہ رینک ہے جو پاکستان کی طریق میں صرف ایک شخص نے حاصل کیا ہے جنرل ایوب خانت پاکستان کی طریق کے واحد فیلڈ مارشل تھے اس درجہ کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جس نے جنگ کے دوران ایک یا دو ممالک کی فوجوں کو کمارڈ دیا ہو اور جنگ جیتی ہو لیکن جنرل ایوب خان نے دوسرے ممالک کی فوج کی قیادت نہیں کی لیکن ترکی اور ایران کی فوجوں کو جذبہ بڑھانے کے لیے لیکچرز دیئے ہیں اور نائنٹین سکٹی فائیف کی جنگ میں انہوں نے فیلڈ مارشل کے عوضے پر فائز ہو کر اپنی عظیم قیادت کی نمائدگی کی اور جنرل موسا کو جنرل کے عوضے سے نوازا موسیقی